ڈسپیپسیا کا ورڈ ہم نے یوز کیا ہے ڈسپیپسیا بدہزمی اردو میں جس میں پیٹ کے اپری اسے میں جہاں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں یہاں درد ہوتا ہے اور پیپٹک السر کا درد بھی یہیں محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈسپیپسیا میں بھی یہیں درد ہوگا یہیں بیلچنگ ہوگی تضاب میدے کا اوپر آجاتا ہے وہ ہی کھٹی رکھا رہے ہیں تو یہ سمٹمز اوور لیپ کرتے ہیں اسی لیے اگر السر نہیں ہے دو نام دیتے ہیں کہ یہ نونالسر ڈسپیپسیا ہے ٹھیک ہے نا کہ السر نہیں ہے لیکن ڈسپیپٹک سیمٹمز موجود ہیں یہی والے تو سوال کیا تھا آپ کا میرے سوال یہ تھا کہ ان دونوں کی سیمٹمز میں کوئی فرق ہوتا ہے گیسٹرک اور دیورنل میں تو میجر ڈیفرنس تو یہی ہوا کہ دیورنل والے میں کھانا کھا کے پین ریلیف ہو جاتا ہے اور گیسٹرک والے میں کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے not necessary اس کی کوئی شارپ ڈیمارکیشن نہیں ہے اس کی کوئی شارپ ڈیمارکیشن نہیں ہے تو گیسٹرک والے میں کھانا کب تر دوں گا پتہ نہیں اللہ کو بتائے کب تر دوں گا اس لئے کہ سمٹمز کی جو لیٹسٹ بوکس ہے اس میں ڈیمارکیشن انہوں نے تقریباً ختم کر دی ہے اچھا ہم نے تو یہی یہاں تک ہم تو یہی پڑھتے آ رہے تھے جسک یہی ہے student تھے ہم بھی د människ dimensional ulcer Bunu اسی طرح differentiate کر دی Bi guys تک کس طرف ہے بلکل لگا ہے پروس جانو دیب من پروس اس طرم ہے اس کے نیچے جو آپ کا اپنی کو ہے ہم اس کو لیور سے کیسے دیفرنشیٹ کریں لیور اس رائٹ سائٹ اچھا ماللہ وہ برائی ترہف سائل ہے تو وہ لیور کی طرح آکھر ہے آئے تو کولے جی اکھ ہمارے پاس تین کرتے ہیں اسلام علیکم ہالا ہے ہاں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا ہوں آپ سے دلکل ٹھیک تھا جو رہل دی مارنگ کونی مارنگ ہمارنہ جی میں مسیس جاویر لاہو سے بات کر رہی ہوں مسیس جاویر آپ کیسی ہیں جی میں کیسی ہے کل کری اللہ میرے میں نے کہا کہ میکرد میں سکتا ہے مہم تو میرے میں بہت زیادہ کھانا کھاس میں جائرہ دیلیا تو میرا پیر خوضی جاتا ہے اور مجھے کچھ بھی کھایا نہیں جاتا آبی روٹی کھائی تو اس پیر میرا پیر خواہ گیا ہائی اللہ مجھے پانی پینا پڑتا ہے اور بہت بیادہ سمیل راتی درے مومے تو دکٹر میں یہ پوچھنا چاہتیم کہ مجھے یہ کیا مطلب ہے یعنی کہ میدے گا آپ جنہوں نے مجھے پروٹونول ایک تابلٹ دیا اس کے مجھے موشن لگتے ہیں مجھے پروٹونول ہے آجھا دکٹر آپ کو کہیں ایک سمٹم آگا ہے پروٹونول ہے مجھے پروٹونول پروٹونول ہے مجھے موشن لگتے ہیں دوسرا دکٹر نے کہا کہ بارے موشن لگتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ دماغ کی بھی یعنی کہ کوئی وہ جن کے نار بھوتی ہے اس کے دبنے سے یہ ہو جاتا ہے تو مجھے پلیز بتائیں گے شاکتا کا پین کہتے ہیں آپ کو شیٹینا تو ترمو میں دبتے ہیں یہ کیری بوڈی میں ہے تو نرف دبری اس کا پین ہو رہا ہے میرا فرح ہے اس کو یہاں بڑھتے ہیں ہم اس کو ایک ایک کر کے سمٹم آپ کا دسکاس کرتے ہیں آپ پلیز مجھے ستمک کا پلیز تیلے کردیں ہاں جی کیا کر دوں میرا دیکھو ستمک کا پیلی گزی ہاں جی کھانا بس اس کا پیلی گیا اس نے یہ کہا ہے کہ کھانا کھاتی پیٹ پھول جاتا ہے یہ کہا ہے اس نے بہت ساری بات ہے اس کی بہت ساری بات ہے آپ دونوں مل کی یاد رکھیں سوٹ ریکھیں nou السلام علیکم السلام علیکم جیلز مورنگ کون بات کر رہے ہیں میں شاہستا گلگت سے بات کروں شاہستا گلگت آپ کا نام شاہستا گلگت ہے اس نے شاہستا گلگت سے بات کریں اچھے جی جائزا کیسی ہے اچھے آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا کیا کہنے چاہیں گے میرے حاجمے میں درد تھے اچھے درد تھے جو پورے ریپس پیچھے اور گلے میں چوبن اور گیسٹک کبز یہ ساری بیماریاں میرے اوپر ہیں اچھے آپ کو کانسٹیپیشن ہے آپ کو اتنا درد ہے کہ آپ کو وہ گلے میں چوبن تک فیل ہو رہی ہوتی ہے یہ کب سے ہو رہا ہے جی تقریباً بارہ سال میں میرے بارہ سال سے آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے جی کیا کہا ہے ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر نے کہا کہ گیسٹک کی بیماری ہے گیسٹک کی کیا بیماری ہے کچھ تو ڈیٹیل تو کچھ تو بتائی ہوگی کوئی دوائی کھانے کو دیوگی جی دوائی مجھے اومپیرازول دکھر نے دی تھی اچھ چک ہے تو وہ میں نے کچھ عرصے کھائی پھر وہ ہی درد چھرو ہوا پھر وہ ہی جو دار دے آپ نے دوائی چھوڑ دی پھر سے درد چھرو گیا جی اچھ چھلے ٹھیک ہے سمجھ گے سمجھ گے جوٹر ساپ کو جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے والی جو کال تھی کہ ان کا پھر پوری باڈی میں درد کھاتی ہیں تھوڑا سا کھاتی ہیں سویل ہو جاتی ہیں اور ان کے بعد اس کے موہ سے بھی سمیل آتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پیٹ کی بہت سی بیماریوں کا تعلق اندسان کی نفسیات سے بھی ہوتا ہے اور بے شمار ایسی تکالیف خاص طور پر خواتین ان کو اسٹریس ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور کانسٹیپیشن اس ایک بھی کانسٹیپیشن اس ای ریزلٹ آف اسٹریس تو بہت ساری ہم جب مریض کو دیکھتے ہیں تو اس کی پرسنالیٹی کو بھی جج کر رہے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر بہت حساس آتے ہیں کسی کی تو ہم اس کے لیے ایک نام یوز کرتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈرم جس میں مریض کا پیٹ خراب ہی رہتا ہے ایک سار اور ذرا اس کو کوئی سٹریس ہو تو یا تو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا دائریا ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں کام ہے مثال کل تمہیں تمہاری فلائٹ ہے تو کیا تمہارا پیٹ خراب ہو جائے رات سے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ بولتا ہے ہاں ایسا مجھے اکثر ہوتا ہے جب میں سٹریس میں ہوتا ہوں تو مجھے بار بار ٹوالٹ جانے پڑے تو اس طرح سے اندازہ لگا رہا ہے لیکن یہ آئی بی ایس کی ڈائیگنوزز اصل بیماریوں کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی حملے گل کریں تو زیادہ بہتا ہے بہت سے کنڈیشنز میں تو ہسٹری سے ان میں کیا اکثر آدھی روٹی سے پیٹ پھول جانا یہ میرا خیال ہے کچھ ہائپو موٹیلٹی موٹیلٹی ڈسوررز دیکھیں جو اس ٹمک سے لے کے گٹ پوری اس میں ایک مومنٹ چل رہی ہوتی ہے جس کو پرسٹیلسز ایکٹیوٹی کہتے ہیں اس کی اس کا ریدم ڈسٹراب ہو جائے گیسٹرک ایمٹنگ ٹائم بڑھ جائے میدے میں سے جتنی دیر میں خوراک کو نکلنا ہوتا ہے اس سے زیادہ دیر لگائے وہ پھر تو وہ بھوک بھی نہیں فیل کرتے ہوں گے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اگر کھانا کھا رہی تو ان کو بھوک فیل ہوتی ہوگی بھوک فیل ہوئی لیکن دونے والے کھائے تو پیٹ پھول گیا تو یہ موٹیلٹی ڈسوررز ہوتے ہیں اس کے لیے جو میڈیسنز پرو کائنیٹک میڈیسنز یعنی کہ وہ میڈیسن جو میدے کی حرکت میں اضافہ کریں صرف وہی بعض دفعہ کام کر جاتی ہیں دوسری بات انہوں نے بتائی دس بارہ سال سے یہ سمٹم چل رہے تھے اور اگر ان کی ہیلپ پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا ویٹ لاؤس چھکے نا یا کوئی اور بڑا سمٹم نہیں آیا تو پھر ہوں نرف کمپریس ہو رہے ہیں بڑی میں در دے نرف کمپریس ہو رہی ہیں یہ میرا خیال ہے یہ تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ لیگ ہو گئی یہ تو نیورو فیسیشن والی لیگ ہو گئی بہتر تو یہ ہے کہ یہ اپنے فیسیشن سے کانٹیک کریں لیکن فون پہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے ان کی ایسی پرسنایٹی لگ رہی ہے جو کہ انہ نے ساری مل بلا کی سمٹم بتا دی ہے درد میں ڈوبا ہوا ہے صحیح ہے صحیح تو ایسے درد کی ایکسپنیشن کو ہی نہیں ہوتی ہے اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مریض کو کہ تم دردوں کے معاملے میں بہت سینزیٹیو ہو فیرو مائلجیا ایک بیماری ہے جس میں پورا بوڈی درد کرتی ہے درد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور اس کی کوئی پیتھولوجک ریزن نہیں پتا چل رہا ہوتا ٹھیک ہے اچھا جی وہ دوسرا پیشنٹ تھا جلدی سے بتا دیتے ٹائم بلکل ختم ہویا سیکنڈ جو پیشنٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے درد ہے اچھوالی کافی عرصے سے اچھوالی یہ ابڈومنیز ہے پینڈورا باکس او میں پرزول کھا رہی تھی کھانی بن کی دوبارہ سے ہو گیا پینڈورا باکس اس میں گال بلیڈر پین بھی ہو سکتا ہے پینکریٹک پین بھی ہو سکتا ہے تو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں اپنے فیزیشن کے پاس جائے الٹراساؤنڈ کروا ہے تاکہ پتہ لگے کہ کس کی وجہ گال سٹون کی وجہ سے تو نہیں ہے اس کے بعد اس کو لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ سٹومک پین ہے ٹھیک ہے آچھا ڈوٹر سام ٹائم کتم ہو گیا ٹھیکیو سو مچ پر کمی ڈوٹر سام ٹھیکیو سو مچ پر کمی آپ دونوں کی آنے کا بہت بہت شکریہ یہ اس وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے پاس باکہ بیسٹ 5 کا سیگمنٹ بڑے سپیشل گیسٹ آج ہمارے پاس کہیں نہیں رائے گا we'll be right back